تو جہن دوستو سواگت کرتے ہیں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج کی جو اپنے ویڈیو ہے وہ کافی اٹکے ہونے والی جو کہ آپ سبی لوگوں کے دورہ اتنی بار مجھ سے کیوشن پہنچا گیا ہے اس کا جواب آپ کو فائنلی آج مل جائے گا کہ میں لوکو پائلٹ کیسے بنا اور آپ بھارتی ریلوے میں لوکو پائلٹ کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ کیوشن مجھ سے سب سے زیادہ پہنچا گیا ہے کہ بھائی آپ الپ ہو یا پھر نہیں ہوں اور الپ کیسے بنے تو آج کے اس ویڈیو میں یہ دونوں سے ریلیٹیڈ آپ کے جتنے بھی سارے ڈاؤٹس ہیں کلیر ہونے والے ہیں اے تو جیڈ تو ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھنا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں تو چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے اس ویڈیو کو تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک الپ بننے کے لیے کیا کوالی کوشن ہونا چاہیے تو دیکھئے آپ نے 10th plus ITI آپ کی minimum qualification ہے ایک assistant logopilot بننے کے لیے تو دوستو آپ ITI کر سکتے ہیں electrician, feeder, armature and coil winder, electronics mechanic, heat engine, instrument mechanic, mechanist, mechanic diesel, mechanic motor vehicle, mill right maintenance and mechanic, mechanic radio and tv, refrigerator and air conditioning mechanic, tractor mechanic, turner, wire man ان سبھی trades سے آپ ITI کر سکتے ہیں اور آپ بلکل eligible ہیں ALP بننے کے لیے تو یہ تو بات کر لی ہم نے 10th plus ITI والوں کے لیے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں جن نے پولیٹیک نے کیا یعنی کہ diploma تو ان کو جتنی بھی electrical اور mechanical field کی جو بھی branches آتی ہیں وہ سب eligible ہیں تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کی branch electrical اور mechanical field میں اگر آتی ہے تو آپ بلکل eligible ہو اگر آپ کہو گے تو اس کے لیے میں ایک detailed ویڈیو بنا دوں گا جس میں بیٹیک اور ڈپلووں والوں کی ایک branch کی پوری list بتا دوں گا آپ کو ان اس کے بعد میں ویس ایم جنہوں نے بی یا پھر بیٹیک کیا ہے تو وہ بھی جو electrical اور mechanical field کے ہیں تو وہ بلکل eligible ہیں تو یہ تو بات کر لی ہم نے qualification کی اس کے علاوہ ایک سبھی لوگوں کا common question رہتا ہے کہ کیا ہم 12 پاس ہیں تو ALP بن سکتے ہیں کہ دیکھئے اگر آپ نے 12 کیے PCM سے تو آپ technician بن سکتے ہو ALP نہیں بن سکتے ہو یعنی کی اگر آپ نے PCM سے 12 complete کر لیئے اپنی تو آپ technician بن جاؤ گے لیکن local pilot نہیں بن پا ہوگے اس کے بعد میں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے graduation کر رکھی ہے تو کیا graduation کے بعد میں ہم local pilot بن سکتے ہیں نہیں graduation کے بعد بھی آپ local pilot نہیں بن سکتے آپ کو اگر local pilot بننا ہے تو آپ کو وہ کچھ نہ کچھ technical degree لینا پڑے گا ITI, B.Tech یا پھر diploma ان تینوں میں سے آپ کے پاس کسی بھی ایک چیز سے technical degree ہونا کمپلز رہی ہے تب ہی آپ ALP کے لیے eligible رہو گے تو یہ تو بات کر لی ہم نے qualification کی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم age limit کے بارے میں تو جو ایک journal category کا candidate ہے اس کی age 18 سے لے کے 18 سال تک ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر OVC والے ہیں تو ان کو 3 سال کا relaxation مل جاتا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں میڈیکل کے بارے میں تو دوستو ALP کے میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ALP کے میڈیکل کے لیے میڈیکل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے A1 category کا یعنی کی آپ کی جو آئی سے وہ 6x6 ہونا چاہیے آپ کو distance vision کی problem نہیں ہونا چاہیے near vision کی problem نہیں ہونا چاہیے color blindness کی problem نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو چسما وغیرہ لگا رہے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے مطلب clear cut آپ کا 6x6 ہونا چاہیے بینہ glass کے تو آپ بلکل eligible ہو کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہونے والی ہے آپ نے کبھی operation نہیں کروایا ہو آنکھ کا یا پھر lens وغیرہ نہیں ہو تو بس یہی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ جو دھیان رکھنا ہے ALP کے میڈیکل میں وہ اپنی آئیس کا رکھنا ہے اگر آپ کی آئیس 6x6 ہے تو آپ بلکل فیٹو کوئی دکت آپ کو نہیں ہوگی اس میں اور بیسکلی تھوڑا بہت اور ہوتا ہے میڈیکل لیکن ان سب میں آپ کو اتنی دکت نہیں آنے والی ہے جتنا کہ آپ کا سب سے اچھے سے میڈیکل ہوتا ہے وہ رہتا ہے آپ کا آئیس کا تو بلکل اپنی آئیس کا دھیان آپ کو ضرور رکھنا ہے آپ کو 6x6 maintain کر کے رکھنا ٹھیک ہے تو یہ تو بات کر لی ہم نے میڈیکل کے بارے میں تو آئی اوپ کی میڈیکل کے بارے میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو میں نے ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی تھی تو اس کو آپ ایک بار ضرور دیکھ لیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہم دوستو LP کے سیلیکشن پروسس کو لے کر تو آپ کا سب سے پہلے cvt1 ہوتا ہے cvt2 ہوتا ہے اور پھر cvt3 ہوتا ہے cvt1 کو آپ پری کا نام سے جان سکتے cvt2 کو آپ منز کا نام سے جان سکتے دوستو آپ کو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ cvt2 میں آپ کا پارٹ بھی رہتا اس میں آپ کا ٹریٹ ٹریسٹ رہتا تو اس میں آپ کو 35% مارکس لانا کمپل سری ہے تب ہی آپ کوالیفائی کر پاؤ گے اور جب آپ کا نام میریٹ لسٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں ہوتا ہے آپ کا ڈی بھی پھر میڈیکل اور پھر جوئننگ ہو جاتی ہے تو یہ تو ہو گئی اپنی سیلیکشن پروسیس کو لے کر بات چیت اس سے پہلے ہوتا ہے دوستو آپ کا cvt1 جس میں کہ آپ کو 60 منٹ کا سمیں ملتا ہے اور 75% رہتے ہیں جن کو آپ کو سولپ کرنا ہے ایک گھنٹے میں اور اس میں 1Y3 ریشو کی نیگٹیب مارکنگ بھی رہتی ہے اور اس کا جو سیلیوہ سے وہ ہے جرنل انٹیلیجنس انڈ ریزننگ جرنل سائنس اور کرنٹ اپیرز تو یہ چار سبجیکٹ آپ کو اس میں کور کرنا ہے اس سے آپ کا cvt1 کلیر ہو جائے اس کے بعد میں چلتے ہیں ہم cvt2 کو لے کر تو cvt2 میں آپ کا جو پارٹ اے رہتا ہے اس میں ملتا ہے آپ کو سمیں 90 منٹ کا یعنی کی ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کو 100 کیشنز کرنا ہے اس میں بھی 1Y3 ریشو کی نیگٹیب مارکنگ رہتی ہے بات کریں اس کے سلیوہز کی تو اس میں بھی آپ کو چار سبجیکٹ مل جاتے ہیں میت جنرل انٹیلیجنس اور اس کے بعد میں جنرل سائنس کو اٹھا کے یہاں پر کر دیا گیا ہے بیسک سائنس انڈ انجینئرین اور اس کے بعد میں پھر کرنٹ اپیرز تو یہ چار سبجیکٹ آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں پارٹ اے میں اس کے بعد میں دوستو آپ کو پارٹ بھی دینا پڑتا ہے جس میں کی 60 منٹ کا ٹائم آپ کو ملتا ہے اور 75 کیشنز رہتے ہیں جس میں کی آپ کو 35% مارکس لانا کمپل سری ہے تبھی آپ qualify کر پاؤ گے اور پرتیک کیشن کا آپ کو ایک ہی نمبر ملے گا اور جن کو ٹیکنیشن بننا رہتا تو ان کی تو میریٹ لیسٹ سی ویٹی ٹو سے ہی بن جاتی ہے لیکن جن کو ایل بھی بننا رہتا ان کو سائی کو ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے تو ان کی میریٹ لیسٹ تیار ہوتی یہ سی ویٹی دو اور سی ویٹی تھری سے تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کیے کہ آپ بھارتی ریلوے میں اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ ٹیکنیشن کیسے بن سکتے ہو اور کیسے انڈین ریلوے اس کو آپ چوئن کر سکتے ہو تو چلیے اب بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ میں ایک ایل پی ہوں یا پھر نہیں ہوں کیونکہ سب سے زیادہ جو مجھ سے پوچھا گیا یہی پوچھا گیا کہ آپ ایل پی ہی بولا ہے بتایا ہے کہ میں ابھی ایل پی نہیں ہوں لیکن اگر کئی آپ نے گلتی سے سوچا ہو تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور نہ ہی دوستو میں نے انسٹرگرام پر اور یوٹیوب پر آپ about section میں چیک کر سکتے ہیں کئی پر بھی میں نہیں لکھا ہے کہ میں بھی ایل پی ہوں سب جگہ میں نے یہی لکھ رکھا ہے mission locopilot یا dream locopilot ایسا میں نے کئی پہ بھی نہیں لکھا ہوں تو آئی اوپ کی آپ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا آج کہ میں ایل پی نہیں ہوں لیکن دیکھتے کب بنتے ہیں اور دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا انسٹرگرام یوٹیوب سے پیسے کمانے کا بھی ایسا کوئی موٹیو نہیں کہ میں trends کی ویڈیو ڈال کر اور آپ کو غلط فیمی میں رکھ دیکھتا تھا لیکن مجھے بہت ہی کم ویڈیو ملتی تھی اور اسپیشلی موٹیویشنل ویڈیو تو مجھے دیکھنے کو ملتی ہی تھی تو اسی وجہ سے میں سوچا کیوں نہ میں ایک موٹیویشنل ویڈیو کا چینل بناؤ یا پھر جس میں ریلوے سے ریلیٹیڈ اور لوکو پائلیٹ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی جانکاری آپ سبھی کو مل سکیں کیونکہ کیا ہوتا کہ آپ کو اگر صحیح سمیے پر گائیڈنس مل جاتی تو آپ کی life میں اچھا پرواب پڑھتا نہیں تو گائیڈنس تو سب کو مل جاتی لیکن بعد اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا اور دوستو یہ ایسا ڈاؤٹ تھا جو بھی میرے چینل پر فرش ٹائم وزیٹ کرتا تھا اور انشٹرگرام پر آتا تھا تو سب سے پہلے مجھ سے یہی پوچھتا ہے تو میں سوچا ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھ رہا تو میں ایک ویڈیو بنا دوں کیونکہ سب کو بتانا تو impossible ہے اس لئے میں نے آپ سب کے باشا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ابھی تک مجھے پیار دیا آگے بھی اسی طرح اپنا پیار continue رکھیں گے تو چلیے ٹھیک ہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جہند وندے ماترم اور انشٹرگرام پر اگر فولو نہیں کیا تو انشٹرگرام پر